What is Islamophobia? Islamophobia کیا ہے؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو Islamophobia کے متعلق ایک introduction دوں گا Islamophobia دو الفاظ کا مجموعہ ہے Islam اور Phobia Phobia suffix ہے مریم ویبسٹر دکشنری کے مطابق Islamophobia سے مراد discrimination, irrational fear یا aversion یعنی بغیر کسی وجہ کے خوف یا مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام پرستوں کے ساتھ ایک خاص قسم کا رویہ رکھنا یا ان کے متعلق ایک خاص قسم کا جذبہ رکھنا یا خوف رکھنا اسلامophobia کہلاتا ہے History of Islamophobia History of Islamophobia کے مطابق پہلی بار یہ لفظ 1903 میں استعمال ہوا گو کہ تب یہ لفظ اس قدر common نہیں تھا لیکن 9-11 کے بعد اسے پوری دنیا میں ترویج ملی اور فروغ دیا گیا اسلامophobia کا انوان اس لئے چنا گیا کہ آج کے دور میں اگر آپ USA میں جاتے ہیں اور کوئی گورا کسی کالے کے حلاف کوئی بھی کسی قسم کا ایکشن کرتا ہے تو اسے racism کہا جاتا ہے اسی طرح ہمیں holocaust اور دیگر ایسے بیشتر معاملات ملتے ہیں جہاں ان لوگوں نے اپنے ہسٹری کو save رکھا اس کے برعکس اسلامophobia جہاں مسلمانوں کا خوف کھا کے جو کہ irrational fear ہے مسلمانوں کو جو نقصانات پہنچائے گے ان کا کوئی بائیو ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا اس wording کو عام کرنے کی ضرورت ہے اسلامophobia پر اگلی کچھ ویڈیوز میں ہم اس کے ہسٹری اور اس کے impact اور اس کا solution پروائیڈ کریں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم مزید ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں